اسلام علیکم خوش آمدید ہے آپ کو میری چینل لرن انگلیش ایزیلی میں یہ چینل بنانے کا مقصد اصل میں چھوٹے بچوں کے لیے انگلیش کو آسان کرنا ہے ان کے چھوٹے بچے اکثر دیکھا گیا ہے جیسے سکھ سیون ایٹھ کلاس کے سٹوڈنٹس وہ انگلیش میکنگ میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے سنٹینسز ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بیسکس توجہ نہیں دیتے پھر اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہائر کلاسز میں پہنچتے ہیں بڑی کلاسز میں پہنچتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہو پاتے کہ خود سے ایک جملہ بھی لکھ سکیں پھر ان کے لیے انگلیش ایک بہت بڑا مسئلہ بن کے رہ جاتی ہے خوف محسوس کرتے ہیں بولنے میں لکھنے میں ان چیزوں کو کم کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کابش ہے امید ہے سب کو پسند آئے گی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اڑے شروع کرتے ہیں جی تو بچو انگلیش لینگوز میں آپ کے پاس الفابیٹس ٹوئنٹی سکس ہوتے ہیں اور یہ ٹوئنٹی سکس الفابیٹس میں آپ کے پاس اے سری کے زی تک ابھی دوبارہ سے میرا نہیں خیال کے روائز کرنے کی ضرورت ہے آپ کو یہی الفابیٹس ہمارے پاس چھوٹی ایبی سی بیو کہلاتی ہے اور ان الفابیٹس کو ملانے سے ہم ورڈز بناتے ہیں ان کے مختلف ترتیب ان کے ساؤنڈز اس کے بعد ہم ورڈز بنا سکتے ہیں ورڈز یعنی الفاظ جیسا کہ انگلیش میں اگر دیکھیں بزاتے خود انگلیش ایک ورڈ ہے اور انگلیش میں ای این جی ال آئی ایس ایچ یہ تمام کے تمام سیون الفابیٹس ہیں جو مل کے ایک ورڈ بنا رہے ہیں آپ کے لئے جی تو بچو انگلیش میں آپ کے پاس الفابیٹس سے ورڈز بنتے ہیں ورڈز کے ایک سامپل میں نے آپ کو دیئے انگلیش جیسا کہ ای این جی ال آئی ایس ایچ سے مل کے بنا سی ای ای ٹی کیٹ بی ای ٹی بیٹ یعنی مختلف آوازوں کے ساتھ انگلیش کے الفابیٹس کو ملانے سے ہم بامانی الفاظ بناتے ہیں اور انہی بامانی الفاظ کا مجموعہ جو ہے ہمارے پاس وہ آگے جا کے سنٹنس بناتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ سنٹنس سنٹنس اکثر رکاتا سا دکھا گیا ہے کہ بچے سکس کلاس میں پہنچ آتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ سنٹنس کا مانی کیا بتائیں کہ کیا ہوتا ہے سنٹنس تو آپ لوگ کے لیے ایک آسان سی اس کی دیفنیشن ہے کہ میننگفل گروپ آف ورڈز یعنی میننگفل بامانی ایسے الفاظ جن کا معانی بنتا ہو گروپ یعنی گروہ یا مجموعہ آف ورڈز الفاظ کا یعنی الفاظ کا بامانی مجموعہ جو مل کر ہمیں کوئی بھی بات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں سنٹنس کہتے ہیں کی کو گیا میننگفل گروپ آف ورڈز یعنی سنٹنس کے بعد ہمارے پاس آجاتی ہے لینگویج یعنی ہمارے پاس کسی بھی زبان سے متعلق بامانی الفاظ کا گروہ یا مجموعہ یا بہت سارے جملے وہ مل کر ایک زبان بناتے ہیں جس سے ہم کسی دوسرے کے ساتھ اپنے الفاظ کا اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں اور لینگویج آپ اچھے طرح سے جانتے ہیں یہ کوئی سی بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ انگلیش لینگویج اردو لینگویج ارابک لینگویج یا کوئی سی بھی لوکل لینگویج جیسے ہمارے بولی جاتی ہے گھروں میں اکثر بچے سرائی کی بولتے ہیں اکثر لوگوں کے گھروں میں پنجابی کا رواج ہے اکثر لوگ کو دھوہاری بولتے ہیں یہ تمام کے تمام زبان کہلاتی ہیں یہ تمام کے تمام میڈیم یعنی واسطہ کہلاتی ہیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا یہ تو تھا چھوٹا سا انٹروڈکشن اگر آپ کو میرا یہ انٹروڈکشن پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا